فرشتو یہ دے دو پیغام ان کو خبر جا کے دے دو ان کو فرشتو کہ خادم تمہارا زعیدہ رہا ہے کہ خادم تمہارا زعیدہ رہا ہے محمد کا روزہ قریبہ رہا ہے وہ ایک ہرڑا ٹی وی پر آتا ہے ناد پڑھتا ہے اسنی شروار اس کی اوپر ہوتی ہے دیو پر آپ نے دیکھا ہوگا پیچھے اس میجی پیچھے ایک ہاتھ یہ اٹھا رہا ہے یہ آدھا رہا ہے میں نے کہا میراسی دفتر تیرا شعبہ نہیں ہے میرا تو جا کر گانے دا میراسی کے اولاد کہاں سے ناد پڑھ رہا ہے لیکاس کو جنے جمشک ہوگا ہے شکل بھی چمارو جیسی اس کی اور انداز بھی اور شائری دیکھو کپنی بیدب محمد کا روزہ قریب آ رہا ہے میں نے کہا یہ شائری ہوگی اوکی الگٹر پہلے عیسائی تھا بعد میں مرتد ہوا اوکی نے کہا جی فرشتہ جا کر سعید حضور سے کہہ دو سعید آ رہا ہے میں نے کہا یہ شائری ہوگی یہ شائری ہوگی بڑے بڑے اولیاء اور بڑے بڑے صالحین ان کا شعبہ تھا یہ ان کا شعبہ تھا کہ کون پوچھے تیری بات رضا تُس سے کتے ہزار بڑے اوہ سعید تو کتے کا بچہ ہے تم کہتے ہیں پہ جنار جا کر کہا فرشتو کہ سعید آ رہا ہے ایسے چمار پر تو پخابرہ کی جائے کہ پرشتے جا کر کہیں کہ سعید آ رہا ہے جو آنے کے نائخت ہے وہ کہتے ہیں کہ کون پوچھے تیری بات رضا کہ آرے تُس سے کتے ہزار بڑتے ہیں یہ تمہاری شائری ہے یہ تمہاری شائری ہے اور تمہارا شعبہ ہی نہیں ہے چمارو تمہارا شعبہ نہیں نہیں ہے یہ شائری کا کتنی بڑی بڑی بھی ہے جاؤ تو سعید آ رہا ہے میں نے کہ سعید آ رہا ہے یہ شائری ہے مولانا جانی کہ نالین یہ بھول کی تیرے سے فضل ہے وہ کہتے ہیں فدای نقش نالیند کنم جایا رسول اللہ اور ایک شہرے کے سگترا نام جامی بودے کہ احمد برگ زبانیں جاہے جاہے یا رسول اللہ میری کیا اوقات ہے یا رسول اللہ میری کیا اوقات ہے اگر آپ کے کتے کا نام جامی ہوتا تو یہ کتنا اچھا ہوتا کہ آپ اپنے کتے کو بلاتے اور آپ کی زبان پاک پر میرا نام تبلیغیوں اورربنڈیوں یہ توларا کام نہیں ہے ناحت لکھنا یہ بولو تمہارا کام ہو ناحت لکھنا یہ تمہارا شعبہ نہیں ہے یہ تو شہبازوں کا شعبہ ہے یہ تو مولانا جیمی کا شعبہ ہے یہ تو شیخ سادی کا شعبہ ہے بولو سبحان اللہ یہ تو امام بوسری کا شعبہ ہے یہ تو امام محمد رضا کا شعبہ ہے یہ پیر مہر علی شاہ کا شعبہ ہے یہ تم جیسے ہیڑوں کا کام نہیں ہے اس میں دکھاوا نہیں شائری تنتی جب ہے جب دل سے باز لکھتی ہے کہ حسن ان کا نام لے کر پکار دے کے غم میں کہ یہ وہ نہیں غافل جو پسے انتظار آئے یہ الفاظ کسی مائی کے لائے سے نکل نہیں سکتے خدا کی قسم یہ عشق رسولوں پھنائیہ تھے جو یہ عملے نکلتے کہ تیری بحشتوں سے ہے دل مجھے کیوں نہ آرہائے اب ہے تو اس اردو کافیہ پر ایک شہر نہیں لکھ سکتا ہمارے اماموں نے ان بھار بھائیں کہ تیری بحشتوں سے ہے دل مجھے کیوں نہ آرہائے تو انی سے دور بھاگے جیسے تجھ پہ پیار آرہائے ان کے شاعری تو آرہا رہے یقین دیکھو عرش حق ہے مسند رفت رسول اللہ یہ شاعری